بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں پھر آپ کی نمت میں حاضر ہوئی ہوں اورنج ترکیس ڈی لائٹ کی ریسپی کو لے کر آپ اس کو اورنج جیلی بھی بول سکتے ہیں اورنج پرفی بھی بول سکتے ہیں جو بھی آپ کو نام اچھا لگے آپ اس کو بول سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے ہم بنائیں گے اورنج ترکیس ڈی لائٹ بہت اچھی ریسپی ہے جو آپ کو پسند بھی آئے گی تو بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس بڑے سائز کے دو اورنجز ہیں جس سے مجھے ایک کپ جو ہے وہ جوز کا چاہیے اگر مجھے اور ضرور پڑی تو میں اور بھی لے لوں گی تو مطلب بات کرنے کا ہے کہ ایک کپ جوز کا جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں ایک کپ جو جوز کا ہے وہ میں نے لے لیا ہے اورنج جوز کا اور یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے ون فورت کپ جو ہے میں نے کون فلار کا لے لیا جو کہ ہم اکثر سوک وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں وہ لے لیا ہے ون فورت کپ ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو آپ خیال رکھیں کہ جو اورنجز ہیں آپ کا اورنج کا جوس ہے وہ بہت زیادہ کھٹا نہ ہو تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ڈال دیا اس کو بہت اچھا کلر دینے کے لیے اورنج کا اورنج کلر ڈال دیا ہے یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو سکپ کر دیں اگر نہیں ہے تو یہاں پہ ایک سوز پین لے لیا ہے ادھا کپ میں نے اس میں پانی کا ڈال دیا ہے اور ایک کپ یہاں پہ میں نے چینی کا ڈال دیا تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ شیرہ بنا لیں گے اس کا تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے ایک بائل آنے تک تو یہاں پہ جیسے ہی بائل آئے گا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمیں اس کا شیرہ کی سحالت میں چاہیے تو یہاں بھی چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تار بننی چاہیے یہ بن رہی ہے اور ٹوٹ رہی ہے اس طرح کا ہمیں شیرہ جو این ایس کا چاہیے تو بس اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے تار اس میں بننا شروع ہو چکی ہے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اس پوائنٹ پر میں تین سے چار کترے جو ہے نا لیمن کے اس میں ڈال دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس میں نہیں ڈال لیں گے نا تو یہ جمنے والی سائٹ پہ چلے جائے گا شیرہ تو اس لیے کہ لیمن کے دو تین کتریس میں ڈال دیں گے تو یہ جمعے گا نہیں جو ہم نے مکسچر بنا گے رکھا تھا اورنج کا اور کان فلار کا وہ ایک آپ پہن لیں الگ سے کوئی کڑائی لے لیں کوئی بھی برطن لے لیں تو کوشش کریں اگر آپ کے پاس ہے یہ نان سٹک کا تو بہت اچھی بات ہے ویسے تو دوسرے برطن میں بھی بن جاتا لیکن ایک ہے ذرا تھوڑا اچھی پکتا ہے پھر اس کے ساتھ تو اب ہم اس کو لو فلیم پہ شروع سے اند تک آپ نے اس کو لو فلیم پہ رہی پتیار کرنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز میں کان فلار استعمال ہوتا ہے وہ فوراں سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم نے اس کو ٹرانسپینٹ تک ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے لو فلیم پہ فلیم آپ نے لو ہی رکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں ٹرانسپینٹ ہونا شروع ہو چکا ہے جب یہ ٹرانسپینٹ سا ہو جائے تو ہم نے وہ جو شیرہ بنا کر رکھا ہوا ہے تو وہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے ہوئے اس طریقے سے مکس کریں گے دو تین مینٹ ہم اس کو پکائیں گے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا ڈالی جائیں گے ایک دو منٹ ہم اس کو پکائیں گے اس طریقے سے اگر آپ کے پاس مطلب تو پھر آپ چینی کی جو مقدار ہے وہ تھوڑی زیادہ کر لیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ جب آپ کو اس کی جو ہے کہ بن گیا ہے اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ دکھیں یہ چمچ جس کو آپ اس کے استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ بلکل یہ کوٹ ہونا شروع ہو جائے گا گرے گا نہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اب ریڈی ہے بلکل تو میں نے یہاں پہ ایک مول جس میں میں نے اس کو سیٹ کرنے کے لیے رکھنا تھا تو وہ میں نے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اویل سے گریز کر لیا تھا تو اس میں ہم نے اس کو ڈال دینا ہے لاسٹ میں میں نے اس میں دو چمچ ہوئے ہیں وہ اویل کو پگلا گھی کو پگلا کے میں نے اس میں ڈال دیئے تھے وہ بھی آپ یاد رکھنا وہ یہاں سے ویڈیو سکیپ ہوگی ہے اس کو دو تین گھنٹے کے لیے ہم اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس نے جو ہے بطن کے کنارے چھوڑنے شروع کر دیئے ہیں تو اب اس کو اپنی مرضی کی کٹنگ کریں تین گھنٹے میں نے اس کو ایسے ہی کانٹر پر چھوڑ دیا تھا اب یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کوکونٹ کا برادہ تو جو ایزی لی دکان سے مل جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کی کتنی پیاری لک لگ رہی ہے تو ویسے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو کوکونٹ برادے میں تھوڑا سا کوٹ کر لیں گے تو یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو کھاکونٹ برادے میں اس طریقے سے کوٹ کر دوں گی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بڑھ بنتا ہے یہ بچے اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو اس کو میں نے اس طریقے سے سارے کو کوٹ کر دیا تھا اور اس کو پستے سے میں نے گانش کر لیا تھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ اور بہت ہی ٹیسٹی بھی بناتا ہے یہ بہت بنانا بھی اس کو آسان ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ریسپی بھی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور آپ کی فیملی کو آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی اورنجز کا سیزن ہے تو ضرور بچوں کو بنا کر دیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں وہاں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ